اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسألکم علیه اجراً اللہ المودت فی القربہ آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معلن الجود والکرم وعلى آلہی وآصحابہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد ہمارے ہاں سیاستدانوں کو لیڈروں کو اور افسران کو یاد رکھا جاتا ہے لیکن وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاننے تک قربان کر دیتے ہیں ان کے ناموں کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج کے ان شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں وہ مائیں سلوٹ کے قابل ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے جوان کیے وہ بچے وہ خواتین جنہوں نے اپنے سر کی چھاؤں اور چھت وطن کے لیے قربان کی اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہیں جزا عطا فرمائے اور صبح قیامت میں اللہ بہترین صلاح عطا فرمائے سرحدوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بیچارے بڑی جد و جہد کرتے ہیں اصل یہ لوگ پیرے دار بھی ہیں نگے بان بھی ہیں کسی کے قریب اگر ان شہداء میں سے کسی کا رہنا ہو گھر ہو بچوں سے ملاقات ہو تو ضرور ان سے پیار کیا جائے ان سے محبت کی جائے ہمارے ہاں رسمی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ ایک دو لیکن ان کا مستقل خیال رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہو گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا تو حضور نے فرمایا آنا ولیہم فی الدنیا والآخرہ میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا شہید کے بچوں کے لیے یہ جذبات دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں بھی میں وارث ہوں قیامت میں بھی میں وارث ہوں یہاں تک شہداء کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھے نا حضور ہر سال خود شہداء اہد کے مزاروں پہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے خراج تحسین پیش کرتے تھے پھر ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے تھے پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عمر جاتے تھے پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان گئے پھر ہر سال مولا علی گئے پھر ہر سال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گئے وہاں جاتے تھے خراج تحسین پیش کرتے تھے شہداء اہد کے مزارات پر اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد فرما اور ہر دشمن اور ہر سازش سے اللہ اس عرض مقدس کو محفوظ و ممنون لکھے چھے ستمبر ہے یوم ختم نبوت ہے پاکستان کی اسیمبلی نے سات ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ اس اسیمبلی میں جس قسم کے بھی جس طرح کے بھی افراد تھے جنہوں نے بھی اس قرارداد میں تھوڑا سا بھی سالیا اللہ انہیں بہترین جزا آتا فرما اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہر اس شخص کو جو اس وقت اسیمبلی میں بیٹھا تھا اور علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کی قرارداد پر جس جس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا مالک انہیں اس کی بہترین جزا آتا فرما قادیانی سے ہمارا شدید اختلاف اس لیے ہے جو تو ہیں عیسائی وہ تو ایک الگ دین مانتے ہیں بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے وہ اپنا عبادتگائیں بھی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کریں قادیانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر نقب زنی کرتا ہے وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی باقل اکسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ارتداد کی بات کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ مسلمان کا اختلاف زیادہ سخت ہے کہ عیسائی کم از کم اسلام کا حلیہ تو نہیں نہ بگاڑتے ایک الگ دین کو مانتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے ایک نئے نبی کا تصور پیش کر کے ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو دین کی ساری شکل و صورت کو بگاڑ دے گا اس لیے قادیانی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر ہیں اور صبح قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے اس لیے کہ شورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میرے نبی کریم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا یہ دروازہ نبوت بند ہے چونکہ کافر ایک پوری جماعت کا نام ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی ایسی طاقت کو جو اسلام کا حلیہ خراب کرنے والی اسے اسپورٹ کرتا ہے اور اس کو وہ ازادی رائے کا نام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ازادی رائے اور ہوتی ہے لیکن کسی دین کے اندر شامل ہو کہ اس دین کا حلیہ بگاڑنا یہ بات اور ہوتی ہے اس لیے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں ان کو چاہیے اقلیت کی طرح وقت گزاریں وہ اسلام کا نام لے کے کسی جگہ بھی اسلام میں کسی قسم کا رخنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ غیرت ایمانی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ وبستگی نصیف فرمائے ہمارا مضمون ہے عظمت اہلِ بیعت اسلام خوشک مذہب نہیں ہے صرف اخلاق کی بات کرو نماز پڑھو دھیان سے روزہ رکھو عبادت کرو زکاة دو اور ختم ہو جائے بعد اسلام وارفتگی والا دین ہے اسلام محبت والا دین ہے ذوق والا دین ہے شوق والا میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے ناکلین شیف ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابر جاتے ہیں کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے ایک شوق کا نام ہے ایک درد کا نام ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے وہ چھلک آتی ہے اس کا چیرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے نسبتوں کا عدب سکھاتا ہے اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی عدب کرو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی عدب کرو اسلام یہ بتاتا ہے ہمارے ہاں خوش کی ہوتی جا رہی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے ایک چودری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر کوئی مرشد کیونکہ وہ خود سب سے دادہ پڑھا لکھا ہے اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو شیٹ صاحب ہو اس کا بھی کوئی رہنما مقتدہ کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے سلوٹ کیسے کرے گا چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے سرور سے وہ نہیں سمجھتے کہ عدب عداب کس چیز کا نام ہے لوگوں نے سمجھے اسلام میں خوشک مذہب ہے پڑھئے قرآن پاک کا پندرمہ سوارہ آخر سے سولما شروع سے حضرت خضر علیہ السلام گئے ایک دیوار گر رہی تھی اللہ کی رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا کھانا بھی نہیں پوچھا لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی محنت کی کوشش کی پسینہ بھی آیا تھکاوٹ بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی یہ تو اتنے خوشک لوگ ہیں پانی تک نہیں پلایا اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل محنہ ان کے لئے نہیں کیا یہ کسی نیک کی نسبت ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا خزانہ یتیم بچوں کا ہے اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحًا اور فرمایا یہ اس لئے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا قاضی صنعہ اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ باپ نہیں تھا دادا نہیں تھا پردادا نہیں تھا بلکہ ساتھویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے ساتھ پشتوں پر فضل فرمایا کرتا ہوں اگر ایک بندہ نیک ہو اور ساتھویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو اس کے خزانے کی فاضت کے لئے اللہ نبیوں کے ڈیوٹی لگاتا ہے تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو پھر اہلِ بیتِ نبوت کا کیا مقام ہو پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفتمے سلوٹ کیوں کریں دی پیار کیا ہوتا ہے عدب کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عدب عدب ہی ہوتا ہے اممہ گوٹھا چھاپ ہے بلکل انپڑ ہے ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑنا آتا بیگم صاحبہ نے اممے بی ایڈ اس کے بعد امفل میں داخلہ لیا ہوا ہے عدب کس کا کرنا ہے بیگم کا کہ اممہ کا اممہ تو انپڑ ہے بیوی پڑی لکھی ستہمے کیا ہوا ہے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے امفل کر رہی ہے اممہ کا کیوں عدب کرنا ہے اس لیے کہ اممہ کا عدب اللہ رسول نے بتایا ہے اممہ کا عدب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی کاریا ہو امدہ قرآن پڑتی ہو حافظہ ہو عالمہ ہو اممہ کو ناظرہ بھی نہ پڑنا ہے پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے یہ سمجھ لیں عدب والے کا عدب امام راضی نے ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا قاضی جج اس کے عداب لکھے ہیں امام راضی فرماتے ہیں اگر جاجی کے پاس مقدمہ آجائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جگڑا ہے اسے پتا چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے تو سو دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے لیکن اگر اسے پتا چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور اببا غلطی پہ ہے اب یہ تو سو دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے حالانکہ مطلب یہی ہے اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھاتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہے لیکن عدب کا تقادہ یہ ہے کہ جاجبی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے یہ تو کہہ دے کہ بیٹا اس لیے کہ عدب والے کا جو مقام عدب ہے وہاں عدب کیا جائے جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام وہاں آپ خوشک نہیں بنیں گے جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے جن کا ہمارے اوپر عدب لازم ہے ہم نے ان کا عدب امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹے تھے شاگرد ساتھ تھے امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے تو کچھ لکھ رہے تھے علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو بیس بیس کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں مختلف قسم کے نورس ہوتے ہیں بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا شاگرد تھے باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے وہ بچے نا بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آگئی باغ میں بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کاغذ شاگذ سارے بکھر گئے بچہ گیند لے کے چلا گیا شاگرد چوپ رہے چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹھی ڈھونڈا سارا کچھ پھر سے کام شروع چند منٹ گزرے تو بچہ پھیرا آ گیا گیند لینے امام صاحب پھر اٹھے پھر سارا کچھ بکھر گیا شاگردوں نے برداشت کیا سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی شاگردوں کی بھی مہج ہوتی ہے شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے آدم کرنے کا دور بڑا منفرد آ گیا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچ دفعہ ہو گئے تو بہت شاگردوں کی جو سبر تھا وہ جواب دے گیا بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا جب وہ بچہ پھر آیا امام صاحب بڑے آدمی تھے گھٹنوں میں درد بھی تھی بڑی مشکل سے اٹھتے چیزیں ساری بکھر جاتی وہ بچہ جب ساتھویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے تکلیف سے اٹھے امام ابو یوسف فرض کرنے لگے یہ بچہ ہے اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گین لانے کے تو سو دفعہ آئے گا تو امام صاحب فرمانے لگے یہ سو دفعہ آیا تو میں سو دفعہ اٹھوں گا آنے دو کہا حضور کیوں آپ اٹھیں گے فرمایے یہ میرے استاد کا پوتا ہے اسلح نال اسلح نال جنے کی کریے تھے اور نسلہ تاک نہیں پول دے سن لو اسلح نال جنے کی کریے تھے اور نسلہ تاک ہاں بے اسلح نال نیکی کریے تھے پھول کرنے آنال تول دے بے اسلح نال میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا یہ سو دفعہ ہے میں اٹھوں گا میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی پا کے اخراجات بہت زیادہ تھے آمدن کوئی نہیں تھی بظاہر بڑے خرچے تھے مہمان بڑھ جاتے تھے بڑے معاملات تھے اور دین کا کام بزاتے خود ایک محنت ہے ہمارے لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں میں کہہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے خندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں میں کہتے ہیں دینے نو دیاڑی لے جائے کر مفتی صاحب نونا مستریاں نا لائے نو تاکہ روٹی تو خالے نا اور خدا کے بندوں کو آکے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت میں ہزے ایک صفحہ پڑے گا تو سو جائے گا اس لئے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا فرمایا علماء کو تنخواہ دو اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی فرماتے تھے یہ زینی طور پر فارغ رہیں گے سولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے اگر یہ الجے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لئے بڑی دشواری ہو جائے لیکن ہمارا ماحول کیا ہے عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے درست نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ تین سال میں یا دو سال میں تو پی ایچ ڈی ہے آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا جو نیورسٹی میں لگے تو تقریباً پونے دو لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے عالم وہ کیا دیتے ہیں لوگ یہ میری بات سمجھیں اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کوئی حساب دینا پڑتا ہے اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہمارے یہاں گجرہ والا میں ایک عالم تھے وہ نو بھائی عالم تھے اب ان کے بچوں میں اسے کوئی بھی نہیں بنا کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونے ناکال بچے نکل گئے انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں انہیں کیا کمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے بصیرت والے نبی پاک کے خرچے بڑے گھر میں نو ازواج یا چار شہزادیاں ہیں میمان آتے جاتے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے یہ صحابہ صوفہ کے لیے نہیں یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کریں آپ اپنی ذات پر میمانوں پر گھر پہ خرچ کریں اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا ڈیوٹی لگی عضرت عباس کی کہ محبوب کے چچائیں یہ پیش کریں گے عضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے اور ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں راتیں بھی ہمارے لیے آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بکشش کی دعائیں کرتے ہیں حضور آپ کی یہ چوبیس گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے حضور ہمیں ایک حرف کا ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے یہ تھوڑا سا نظران ہے ہمیں پتہ ہے خراجات بڑے ہیں اور ظاہران آمدن کے ذرائق ہونی تو قبول کر لیں حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا سورہ شورہ کی آید نمبر تئیس فرمایا محبوب محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا تائف میں پتھر کھانے سے لے کر اہد میں دانت شہید کرانے تک لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہلِ بیعت سے پیار کرتے رہنا میرے اہلِ بیعت سے یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا مولا علی سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا حسین سے پیار کرنا میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور حضور فرمانے لگے علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو حضور نے اس کا بھی جواب دیا فرما ذکر علی ان عبادہ تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا علی کا ذکر بھی عبادت اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا میرے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علی سے کسی نے پوچھا سید کو زکاة دے لیں اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی بات ختم ہو جاتی پر علی حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا بلکہ ڈیڑھ صفحہ ہے فتاوہ رزویہ کی آٹھویں جلد میں حضور زکاة دے لیں تو علی حضرت نے دلائے لکھے کہ سید کو زکاة نہیں لگتی پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکاة دینی ہے آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر یہاں بھی عجر ملے گا وہاں بھی عجر ملے گا اور پھر آل حضرت نے حدیث لکھی ہے کنزل مال کے حوالے سے کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا خدمت سعداد کا پورا باب بیان کیا فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی بات ہی ختم کر دی عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر تیار کا خاندان بھی شامل حضرت سیدنا میرے حمزہ کے بچے بھی شامل حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے سلح دوں گا میں اسے آل حضرت یہ دیس لکھ کے کہتے ہیں ہمیں سلح کی ضرورتی نہیں ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا سلح ہے یہ ہی سب سے بڑا سلح ہے بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول ہمیں عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میں رو بروے رسول سب ہوں پیشِ خدا اور میں رو بروے رسول میں حضور کے سامنے تو معبو فرمانے لگے جب وہ ملے گا نہ تو عجر میں دوں گا تو پتہ یہ چلا خدمتِ سعادات ان سے پیار کرنا اہلِ بیتِ نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھیں میرے رسولِ کریم علیہ السلام نہ ذرا عزازی وقت دیتے تھے یہ سارا دن ہی امام حسین اور حسین مسجد میں رہتے تھے سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ خیلتے تھے ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آکے رات گزارو بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے یہ تو ساتھ ہی تو ہے تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو مابو منہ رات کو میرے گھر میں آکے سوئے فرماتی ہے میں نے چار پائی بچائی نبی پاک کے لئے ایک شخص کے سونے کی جگہ تھے حضور نے فرمایا میں تو حسین حسین کے لئے آیا ہوں یا رسول اللہ پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے میں نے عرض کی حضور آپ کو دکت ہوگی کیسے سوئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلال ہوں گا حضرت فاطمہ کہتی ہے ایک کندے پہ حضور نے امام حسین کو لٹا لیا اور دوسری سائٹ پہ امام حسین کو لٹا لیا کہتی ہے امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے میں نے برطن میں رکھا ہوتا تھا میں ڈال کے دیتی تھی بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ فرماتی ہے رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا میں اٹھتے لگی دودھ دینے کے لئے پر حضیب نے فرما بیٹے تو لٹ جا آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلا ہوں گا کہتی ہے کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا اور یہ ہارا نانا نوازوں سے پیار کرتا ہے پر یہ خالی نانا نہیں نا یہ امام الانبیابی ہیں یہ امام الانبیابی ہیں یہ سرورے کونوں مقام ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صحبہ غسل کرانے لگ گئی کپڑے تبدیل کر آ رہی تھی مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگتے ہیں واپس ہا پہلے کپڑے بدل تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے مائے حسن آ کیوں نہیں رہا آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے فرماتے تھوڑی دیر گجری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دی اور نبی پاک گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گئے امام حسن بھی جب اندر سے کھولے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آکے لگے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور معبوب ان کا ماں تھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما جو ان سے پیار کرے اس سے بھی ہمارے بزرگوں کو نا اہلِ بیعت سے بڑا پیار ہوتا تھا اصحاب کے بھی غلام اور اہلِ بیعت کے بھی میں نے کہا ہے اب ہمارے مزاجوں میں نا خوشکی آگئی ہے اور جی اخلاق کی بات کریں جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں اصول کی وہ جو عدب تھا وہ جو عشق تھا وہ جو ورفتگی تھی وہ حسن کدھر گیا حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو امام حسین دس ساڑھے دس سال عمر تھی بچے تھے مسجد میں آئے تھے حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی نماز پڑھاں کے میں تہول بیکھاں بہنوں تکابہ بھول گیا آئی تو امام حسین آئے مسجد نبی میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہوگئے کہنے لگے عمر نیچے اترو میرے نانا کا ممبر ہے حضرت علی نے بازت تھاما کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو جناب فاروق عظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا لیکن جہاں عدب ہے وہاں عدب ہے حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہا بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے آپ نہیں بیچ میں ہیں آپ آٹھ جائیں میرا اور حسین کا مسئلہ کیا کہا بیٹے کہ عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرہ ہلا نہ سکے جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے جو سورج کو حکم دے تو سورج چرہ بدل جائے وہ شخص جو دریاں کو خات لکھے تو خوشک دریاں بینے لگے عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے ہاتھ بان کے کھڑے ہو کہنے لگے حسین میں اتر گیا پتر ممبر تو تیرہ ہے یا تیرے نانا کا ہے ختم ہو گئی بات تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل دیں کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں جا میں تو اونٹ چرانے والے کا میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں تو کدھر جاؤں امام حسین کہنے اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں کا نہیں چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مردی سے نہیں بیٹھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندانس یہ وارفتگی یہ ذوق ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے شیخ الاسلام ابل مسلمین خاجہ کمر الدین سے آلوی خاجہ صاحب سچ مجھ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالی نے انہیں بڑا ہی عزاز اتھا فرمائی بڑی بات تھی ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں اور بیسیوں علماء ان کے مرید تھے پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے علماء کافی تھے تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی عالم بھی تھے اور سید بھی تھے جماعت کرائی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل دے دوسروں کو جینے نہیں دیتا کہتا ہے صرف میری نماز چیئے کیا تم سب کی غلط ہے اور پھر بندہ علم ہو پتہ مسئلے کا تو پھر وہ سانس لینے دے یہ بڑا مشکل کام ہے علم یا بلکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے کوئی پتہ ہے چھوڑا پانی ہوتا ہے نا برطن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا علماء سارے کہنے لگے جلدی سے بتائیں جی حضر صاحب وہ نماز نہیں ہوئی تو خاجہ صاحب فرنان چھوپ کر جو پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی پر مسئلہ یہ ہے نیرہ مولوی نہیں نا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا فرمائے یہ حضور کا خاندان ہے چھوپ کر جاؤ طریقے سے بات کرنی عدب سے اور کوئی علم ہوتا تو میں لکمہ دیتا یہ سادات ہیں چھوپ کرو کہ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی حالانکہ بڑے علم تھے خاجہ صاحب بہت زبردست قسم کے محقق علم تھے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نہ مل گیا جملہ میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں کہ بتائیں تو سلام علیہ آگے جا کے شاہ جی کے ہاتھ چومے کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے سید ہیں تو مزہ بڑھا ہے ان چار رختوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے مزہ ہی بڑھا ہے نا ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز مزہ بڑھا ہے تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی پر میں کہہ رہا تھا شاہد میرا بہن ہی ہو لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ نے سید کا عدب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تمہیں این نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علمِ حدیث میں یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے حدیثیں سننے والے سینکر لوگ حضرت ابو حریرہ حدیثیں بیان کر رہے مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی امامِ علی مقام ابھی نوجوان تھے امامِ حسینہ آئے بارش ہوئی چھوٹے چھوٹے گڑے پر مدینہ منورہ میں تو ان میں پانی کھڑا تھا امامِ حسین نے قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی مٹی بھی کیا تھی مدینہ کی مٹی تھی مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی شاگیرت کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے ابھی بندہ پڑھا رہا ہو بیٹھا ہو اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو وہ سمجھتا ہے میرا کوئی کاد کاد ہے بڑی بات ہے میری وہ پھر اس طرح عدب اداب کرے جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پر مٹی لگ گئی تو اب شاگیرتوں کا مو اس طرف تھا حضرت ابو حریرہ کا ادھر تھا وہ دیکھ رہے تھے تو جنابی ابو حریرہ جلدی سے اٹھے خود اٹھے شاگیرتوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے حضرت ابو حریرہ کے داڑی سفید امام حسین کی کالی حضرت ابو حریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر ساف کرنے لگ حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچر کا آپ کیا کر رہے ہیں آپ بزرگ ہیں میں تو جوان ہوں یہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ روح پڑے کہنے لگے حسین میں کالی داڑی کا عدب نہیں کر رہا میں خون رسول کا اعترام کر رہا میں خون رسول کا عدب کر رہا یہ نبی پاک کا خاندان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا ان کا اعترام کرنا ان سے پیار کرنا ان کی قدر کرنا ان کے لئے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا ان کے لئے شفقت کے بازو کھولنا یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے آگے بھلا کیا کہتا ہے تیرے بچے جیتے رہے ہیں پیسے بچے کماتے ہیں کیا اببا جی دینے کس نے بچوں کا نام کیوں لیتا ہے اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے کمانے والا زندہ رہے وہ کیا کہتا ہے بچے بھئی پیسے بچوں نے کمائے ہیں کوئی بچوں نے دینے ہیں تیرے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے وہ پیارا لگتا ہے تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے جو حضور کی نسل پاک کا عدب کرے میرے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا سید زیادہ تو عالی حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ ہے چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ آپ کا ہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کو سید زیادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے اس کو تخت دیتے تھے کرسی دیتے تھے اس پر بٹھاتے تھے ہنیاں ہیں داستان سرائی عدب والا آدمی سمتا ہوا ہوتا ہے عدب والا بندہ محذب آدمی ہوتا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں بڑی ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ بیتِ نبوت کا پیار عطا فرمائے آخر دعوائی